بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں کیا حالیں امید ہیں آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خیاریت سے ہوں گے آج ہمارے پاس اسلامیات فور کلاس کا سمرورک ہے جو ہم نے کام کرنا ہے آج ہمارے پاس ہے صفحہ نمبر اکیس مشک نمبر چار آپ اپنی بک کا صفحہ نمبر اکیس نکالیں مشک نمبر چار ہے کون سی کتاب کس نبی پر نازل ہوئی دی ہوئی جگہ میں لکھے جیسے تو رات مقدس چہے ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی زبور حضرت دعوت علیہ السلام پر انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو اپنے آپ نے کوپی میں لکھ لینا ہے اگلا ہے ہمارے پاس صفحہ نمبر پچیس مشک نمبر ایک تفصیلی جواب لکھیں علیف اور جیم یعنی کہ صفحہ نمبر پچیس کے اوپر تفصیلی جواب لکھیں سوال نمبر ایک جو ہے اس کا آپ نے پارٹ علیف اور جیم یہ آپ نے رائٹ کرنے ہیں قرآن کی آیت اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں روزے کی اہمیت اور فضیلت بیان کریں اور جی میں روزے کا حقیقی مقصد بیان کریں یہ آپ نے دونوں سوال آپ کی ریڈنگ کی اندر مجود ہیں تو وہاں سے آپ کے نشان بھی لگی ہوں گے وہ حسن آنسر کے وہ آپ نے رائٹ ڈاؤن کر لینے ہیں صفحہ نمبر پچیس کا ہی مشک نمبر دو مقتصر جواب لکھیں مکمل صفحہ نمبر پچیس کے اوپر سوال نمبر دو جو مقتصر جواب لکھنے ہیں سوم سے کیا مراد ہے تقویٰ سے کیا مراد ہے روزے کی فرضیت کے بارے میں قرآن مجید میں کیا ارشاد ہوا روزہ چھوڑنے کی اجازت کن لوگوں کو ہے ہم رمضان و مبارک سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں ریڈنگ کے اندر آپ کے تمام پسٹنز کے آنسر جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں وہاں سے آپ نے دیکھ ان کو اپنی کپی پر رائٹ کر لینا ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس صفحہ نمبر چھوڑیس کا ریئیٹیوٹی ہے جو آپ کی سرگرمی ہے وہ ہے کہ صفحہ نمبر تیتیس قرآن مجید کی عداب پر ایک چارٹ تیار کریں صفحہ نمبر تیتیس کے اوپر جو تلاوت قرآن مجید کے عداب ہیں ان پر آپ نے ایک چارٹ تیار کرنا ہے ایک وائٹ کلر کا آپ نے چارٹ لے لینا ہے اس پر بہت اچھی اور پریائری رائٹنگ کے ساتھ آپ نے قرآن مجید کی عداب لکھ لینا ہے اس کے بعد آپ کے پاس کام ہے صفحہ نمبر چونتیس مشک نمبر دو بے ٹھیک ہے مشک نمبر دو کا آپ نے بے والا